مدھوالا کے آخری دنوں کی مرنے سے ایک روز پہلے جب دلیب کمار مدھوالا سے ملنے پہنچے ہندی سینما کی سب سے خوبصورت ایکٹریس میں شمار مدھوالا نے صرف اداکاری کے لیے نہیں بلکہ اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی خوبصورت سرکیاں مٹو رہی سپرشٹار دلیب کمار کے ساتھ مدھوالا کی لبشٹوری کو لوگ آج بھی پڑھنا پسند کرتے ہیں دونوں کئی سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہے لیکن مدھوالا اور دلیب کمار شادی کے بندھن میں نہ بنھیں اور اس کو لے کر مدھوالا کے پتہ نے بہت کوشش کی دلیب کمار سے الگ ہونے کے بعد مدھوالا نے مشہور سنگر کشور کمار سے شادی کی حالکہ شادی کے کچھ سمیے بعد ہی مدھوالا کو اپنی دل کی بیماری جسے ونٹریکولر سپٹل یعنی کی دل میں چھیت کا پتہ چلا لگ بگ نو سالوں تک بیماری سے لڑنے کے بعد مدھوالا نے چھتیس سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا مدھوالا کی بہن مدھر بھوشن نے ایک انٹیرویو میں ان دنوں کے حالات کو قصے کو بیعہ کیا اور بتایا کہ کیسے دلیب کمار ان کے ندھن سے پہلے ہاسپٹل میں ان سے ملنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی انہیں نہیں بھولی واقعی میں جب وہ بیمار تھی اور تب دلیب کمار بمبئی کے بریچ کینڈی ہسپٹال آئے اور کہا کہ پھر سے وہ ساتھ میں کام کریں گے تب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اپنی شادی کے بعد وہ پھر کبھی ملے نہیں مدھوالا نے آگے کہا کہ دلیب کمار پریوار کے ساتھ قبرستان بھی پہنچے تھے مگر تب تک مدبالا کو دفن کیا جا چکا تھا اگلے تین دنوں تک انہوں نے ہمارے لئے کھانا بھی بھیجا یہ سمان تھا کوئی دشمنی نہیں تھی مدھوالا نے آگے بتایا کہ کیسے مدبالا اور دلیب کمار کی لبشٹوری ختم ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ دلیب کمار نے مدبالا سے بے پناہ محبت کی تھی لیکن دلیب کمار سے مدبالا نے اپنے پتا سے معافی مانگنے کو کہا انہوں نے انکار کر دیا مدھوالا نے آگے کہا کہ دلیب صاحب بعد میں ہمارے گھر آئے تھے ہمارے پتا کو سوری کہنے کے لئے مدبالا نے انہیں بولا تھا مگر دلیب صاحب نے ہمارے پتا کو تانہ شاہ بتایا آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد دلیب کمار اور مدبالا نے ایک دوسرے سے دوری بنانی شروع کر دی تھی دراصل مدبالا کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ دلیب کمار کے ساتھ مدبالا کی نزدیکیاں بڑھیں ہنگامہ ہوا معاملہ کوڑ تک پہنچاتا ایک فلم کو لے کر کے اور پھر دھیرے دھیرے دوریاں بننے لگیں لیکن جب مدبالا اپنی زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی تب ایک روز دلیب صاحب پہنچے تھے اسپتال آخری بار میں لیں اسے ہی محبت کہتے ہیں سنتے رہیے دہ بولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی موسیقی